یہ عشق خدا کی خدائی ہے سب سے حسین تصویر خدا نے یہی بنائی ہے موسیقی 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 ہاں کیلن بیٹھی سب ہی دوار پر انتظار کریں چلو کیک پاتھ رہے ہاں بیٹھے چلو جلدی چلو جلدی سے کیک کٹو تاکہ سب کو کھانا کو مل جائے دیرہ کمارے لئے کتنا شانگار کیک بنا ہے کمول دیرہ ودر کیا دھریو بیٹھے جلدی سے کیک کٹو موسیقی 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 کریم اس موقع پر ایک پیارا سا گیت ہو جائے کیوں؟ ہر پاتھی پر گانا کرنا ضروری ہے کیا؟ جس طرح ہر پال برسلے منانا ضروری ہے جس طرح گانا گانا بھی ضروری ہے ہاں گاؤ بیٹھے چلو کاؤ چلی آئیے آپ سب لوگ آئیے چلو بیٹھے موسیقی 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 دینی کہتا ہے یہ سکے ان کی اقت میں جملوں ان کی باغوں میں آج کی بھائی میں سجوں ملوں موسیقی دینی کہتا ہے یہ سکے ان کی اقت میں جملوں ان کی باغوں میں آج جی بھائی میں سجوں موسیقی 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 منا 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 موسیقی 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 ساری منہ پیارا منہ بہت مستی کرتا ہے آپ ہے سورج کی کرن آئی بین ان کا نام ہے کرن جاتے ہوئے ہیں آپ ان کو گوڈ مارنگ کرن گوڈ مارنگ ہلو گوڈ مارنگ بس آپ اس میں ہم بھی تو نہیں در ہم سے بھی دعا سلام ہو جائے کرن تو میں کس نے کہا تھا اس کو لائے تلیم کیا میں اتنا برا ہوں جو میرے سامنے میری برائی کی جا رہی ہے ہاں تو کرت میں کیا بول رہا تھا ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ آنکل آنٹی کہاں ہے ہمیں شکایت ہیں کیسی شکایت یہ ہی کہ ہماری بردے پارٹی پر کیوں نہیں آئے وہ مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں آپ سے نہیں آنکل آنٹی سے ہے شکایت کیا سوچلا بن ہاں تو سنو اسی انہیں ہرس رائیڈنگ کا بھی بہت شوق تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہرس رائیڈنگ سیکھنا ہے تو میں نے کہا کہ اس علاقے میں تم سے اچھا ہرس رائیڈنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا اور ان سے اچھے گھوڑے اس جگہ کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں تو اس لئے میں انہیں تمہارے پاس لے آیا ہوں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ تم انہیں ہرس رائیڈنگ سکھاؤ گے یا نہیں 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 مجھے تو پکا معلوم کہ تم ضرور اسے یہ چکر گیا ہے جب سے میں آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار گھڑی کی طرف دیکھیں ایک منٹ میں صرف رکھنا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ایک جملے کو کتنے گھنٹے یعنی کتنے منٹ لگتے ہیں پوری ایک منٹ اور بائی سیکنڈ تو مطلب ایک ہی ٹائم پہ لگتا ہے بولتا گیا ہم میں بھی آدھا دکھیا کروں تیرے مطلب کیا ہے ارے بھائی میں کام کی بات کر رہا ہوں اور یہ کی جس نے تم کام کی بات کرو گے ہو جائے گا کام اچھا تو میرا مزا کو لائے جا رہا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں انڈل جا رہا ہوں لیکن آج یہ ہم ناسیم کیا بنا ہے جب بھی کوئی کھانے کی پڑے گیتی ہے پیٹو گئیں گا ارے سیتو کاکا بھی تو اتنا لزیز بناتے ہیں اور آنٹی کا ہاتھ لگ جائے تو لززت اور بھی زیادہ بان جاتی ہے چلتے ہیں چلتے ہیں کھانے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں نبستے ہیں چلو خیرنے انڈل چلتے ہیں بہتے یہ موٹے سالہ سب کھا جائے گا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں سیتو کاکا وہ اببر نظر نہیں آرہا کہاں گیا وہ چنتا مات کرو اببر سب کھاپی کر چلا گیا تھوڑا سا ہے بہتے ہیں ناشتہ کھرو اور ہماری بیٹی آئی ہے کیسی ہے تم ٹھیک ہے انکل ہاں آس تو ڈبل مزائی کیوں دائے اس لئے کہ ہماری بچی آئی ہے ہاں آنکل ہمیں آپ سے شکایت ہیں کیوں بہتے ہیں وہ کیا شکایت ہے ہم سے ہم آپ کے بردے پر نہیں آئے ہے نا ہاں بھئی یہ تو واقع ہم سے غلط ہی ہو گئی بھئی ہم نہیں آئے تو کیا ہوا اسیم تو آئے تھا اور پھر آپ بچوں کی بارٹی میں آنکھیں ہم کیا کرتے ہیں آنکل آپ تو ہم آپ سے بلکل بات نہیں کریں گے چو چو آنکل ہم بچے ہیں کیا ہاں ہم تو بھولی گئتے ہیں کہ آپ بڑے ہو گئے ڈائٹ کرن کو بھی رائدنگ کا بہت چھوک ہے ہاں آرے واہ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہیں ہاں دیکھو بیٹے تمہیں جو گھڑا پسند ہو اور جب تمہارا جی چاہے ہمارے فارم پہ آجیا کرو اور گھرسواری کرنیا کرو لیکن آنکل ہمیں تو رائدنگ آتی ہی نہیں تو اس میں کیا ہو گیا بھائی اسین تمہیں سکھا دے گا ہمارا بیٹا گھڑسواری ممائر ہے آٹرال بیٹا کس کا ہے آپ ہمیں رائدنگ سکھائیں گے کیوں نہیں سکھائیں گے ہم کہیں گے اور یہ آپ کو رائدنگ نہیں سکھائیں گے لیکن ڈائٹ لیکن لیکن کچھ نہیں روز تم گھڑسواری کرتے ہو کہ نہیں رائد ڈائٹ کل سی یہ بھی آ جائے گی کیوں جی ڈائٹ تکر آگیا کرن یہ ہی ہمارا چھوٹا سا فام یہ ہے یہاں شاہنشا جانگیر مرزا دیرو ali پرکاش روحی이지 اور منا ہم کہ منا پہ ہی رائدنگ کریں گے دیکھو کرن تمہارا سب سے پہلا سبک یہی ہے کہ تمہیں جانور سے کبھی ڈرڈانے چاہیے کیونکہ ادھر جانور کو پتا چل جائے کہ تم اس سے ڈرکی ہو تو تمہیں کبھی پاس نہیں آنے دے رہا سمجھیں موسیقی 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 اگر تم اسی طرح رائیڈنگ کرتی رہی نا تو بس اور دو تین دن کی باتیں یہو بھی اپرپیکٹ رائی اور پھر تمہیں آنے کی کوئی ضرورتی نہیں آپ اسے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کیا آپ ہی چاہتے کہ ہمیں آئیں میں نے ایسا تو نہیں کہا بس آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں کیا کہوں آپ کچھ آپ تب کچھ ہمیں ہی بتانا پڑے گا ہمیں کچھ نہیں بتا آپ ہم سے کچھ کہیے نا پلیر کیا کہوں جیسے فلموں میں کہتے ہیں ایسے کہوں کہ یہ موسیقی یہ شام کتنی ہسی ہے اور ان پھولوں پر مہتی یہ ٹٹلیاں کیونے سندھر لگیں آہ لبلی ایسا کہیں آپ تو پہت بالکل چکوی لڑکی سے پہلی یا دوسری بار ملتا ہے تب اس سے رکھی بات کرتا ہے تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ فلم میں اور ریالیٹی میں بہت دور کا دیسٹنس ہے پر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس وقت آپ کی چہرے پر کھیلی ایک ہسی نہیں سما کتنا ہسی بنا دیا ہے اچھا تو آپ نے کھوٹا بھی لکھنی شروع کر دی پہلے تو نہیں لکھتی تھی پر آپ جی چاہتا ہے کچھ لکھوں اچھا بس بات کھتم ہو گئی اچھا چاہتے ہیں کہ کہ ہم سے کچھ کہو کچھ یہ پلیز اسی طرح کچھ کہو نا پلیز چاہتے ہیں آپ چلتے ہیں کال شباب پھر دیں گے اوکے کام کام کلیو کلیو لائی آپ نے میتی جلدی کیسے پہچان لیا واو it's just beautiful ہم اتنی آقوں پر یکین نہیں آرہہ آپ اچھے رائیڈر ہیں یہ تو معلوم تھا چھے پینٹر بھی ہے یہ آج پتہ لگا اور ایک خام ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا کیا آپ اتنے برے ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے دیکھو کرنے مجھ کو اپنی پیٹی ختم کر رہے دو بات میں بات کر لی کیا بات ہے بیٹی کس بات پر بہت سو رہی ہے دیکھیں نا آنٹی اکیم ہم سے بات ہی نہیں کرتے ارے ہماری بیٹی سے کیوں نہیں بات کر رہے ہو ہماری ماں دیکھو مجھے آپ اپنی پینٹن جسم کرنے کو and please disturb work کرو تمہیں تو ہر وقت اپنی پینٹنگ کی پڑی رہتی ہے چلو بیٹی ہم نیچے جا کر سیتو کاکا سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑی اثر ناشتہ بنا دے ماں آپ تو بس اس کی عادت چپ رہو چلو کمال ہے خوش ہوتا ہے موسیقی 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 اگر تم دے دو اجازت بابوں میں کر لوں محبت ہم پہ کرو جو تم یہ انائت پھر نہ کریں گے کبھی ہم شکایت پورا کرو میرا سپنا ادھورا اپنی ہے یہ ہر یاد تصویر تیری من میں سوائے ہر دن ہر شاو دل میں میرے یاد تمہاری خوٹوں پہ تیرا نام تصویر تیری من میں سوائے موسیقی 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 یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر بہت چندر ہے آپ ہی کی تیرا اچھا میں چلتا ہوں اہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہاں تک آئے اور دروازے سے ہی چلے جاؤ گے ہاں 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 چاہ چلے گی یا کافی کچھ بھی چلے گا تب تو کافی چلے گی کافی 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 اس میں تکلیف کیسی میں تو آپ کے لئے کبھی بھی کچھ بھی کرنے کو تیاروں کافی 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 دیکھو کی ہے میں تمہارے لیے ناشتہ لائیوں میں لو کھاؤ بیٹی بہت اچھا آنٹی ہے نا تو شرماؤ مر اور بھی ہاں نہیں آنٹی بہت ہو گیا بیسے بھی ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے تو کیا ہوگا اسیم تمہیں گھر چھوڑائے گا اسیم بیٹے جاؤ کر چھوڑاو اسے اور دیکھو بیٹے اپنے تیڈی ممی کو میرے نمستے کہنا اور یہ کہنا کیا مجھے ملنے ضرور آئے اچھا ہم دیروں کیا دے کیا تم جا کر گاڑی میں بیٹھو پھر کپڑے چیز کر کے بس ابھی آیا سیما جی جو میں سوچ رہا ہوں وہی تم بھی سوچ رہی ہو کیا آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہی ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے نا وہی میں سوچ رہا ہوں دیکھ رہی ہوں کہ دونوں کی جوڑی کتنی پیاری ہے ویسے بھی مجھے کرن بہت پسند ہے آپ کا کیا خیال ہے ماشاءاللہ آفٹر آٹ بیوی کس کی ہو دیکھا ہمارے تمہارے خیال آج بھی کتنے ملتے جلتے ہیں چھوڑی بھی آپ بتائیں کہ خنہ صاحب سے آپ بات کریں گے یا میں میسس خنہ سے بات کروں بھائی اس میں بات کیا کرنی ہے خنہ وہ کتھی یہاں کہ دے گا بھائی آکٹر آل بیٹا کس کا ہے ہمارا 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 کیا یہ کچھ ہے کہ آپ بہت اچھا موت آدم بجاتے ہیں تم سے کس نے کہا انکل ہم سے کہہ رہے تھے لیکن ہم تو نہیں مان کر کیوں آپ رائیڈنگ اتنی اچھی کرتے ہیں پینٹنگ اتنی اچھی کرتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن کھران مجھے رائیڈن کا اور پینٹنگ کا جتنا شوق ہے نا اتنی شاہ کوجی میزک کا بھی ہے سچ پھر تو آپ ہمیں کوئی اچھا سا گانا سنایے نا میں اور گانا اگر میں نے گانا گانا شروع کیا نا تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ گدھے سرو چھوڑو تمہیں کچھ گاؤ نا میرے لیے آپ کچھ گائیے نا تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ٹھیک موسیقی 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 میرے اپنے ہو تیار ہی کیسے میں دیوانے ہو گئی زندگی میری سہانے ہو گئی او میری پیار او میری پیار دیکھو جرائے ماسا آہ 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 دیکھو جرائے ماسا کرتا ہے کیا اتھارا جو آپ کی دیو مرزی آگر ہے دیو ہمارا تو کرم ہم تمہارے پیار میں ہو گئے ساہو یانا ساہو دن ہم تمہارے پیار میں ہو گئے او میری پیار او میری پیار موسیقی کرتی ہے تم سے وعدہ بچھڑیں گی نہ کبھی ہم کرتی ہے تم سے وعدہ ہاتھیں کریں گی یہ دل اپنا ہے یہ دادا جو میری ساتھ ہے وہ تمہارا سے پرم میں تمہاری دل تمہارا جاں تمہاری اے پرم او میری پیار او میری پیار تم میری آنکھوں کے پہنے سپنے ہو میں تمہیں جانوں کہ تم میری اپنے ہو پیار میں کیسی میں دیوانی ہو گئے زندگی میری کی سہانی ہو گئے او میری پیار 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 موسیقی 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 یہ کیا بات تمہید کیا چھے تم کو وہ اپنے کوچھ چھے گے وہ یہ ہے تو کیا کر لے گا چل واٹ لے واٹ اے ہاتھ میں لے گا ہاتھ میں لاؤں گا تو کیا کر لے گا چل پھوٹ با 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 ب موسیقی موسیقی کہاں سے آ رہی ہو جی جی ہم گھنے گے کرا جی کس کے ساتھ وہ اسیم کے ساتھ یہ اسیم کون ہے جی جی وہ ہماری دوست ہیں ہم تو کب سے جانتی ہیں آپ اپنے دوست کو جان پہچان تو پیچپن سے ہی تھی مگر ملاقات ایک کرسے کے بعد تھا ہماری بردے کے دن پر ہوں اچھا تو یہ صاحب زادے آپ کی بردے پر موجود تھے تو پھر آپ نے ہم سے ملائے کیوں نہیں جی وہ جی پھر وہ ہی جی وہ جی وہ کرن بیٹے تمہارے ڈیڈی تم سے جان بوچ کر مزا کر رہے ہیں ہوں مانی بھئی کرن بیٹے آج ہمیں معلوم ہوا تم ہم پر نہیں بلکہ اپنی ماں پر نہیں خوش کچھ نہ تو گناہ ڈاڑی گناہ ڈاڑی گناہ ڈاڑی ہمیں ڈاڑی ہمیں 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 شیوم 2 2 3 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 موسیقی 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 تھانکیو کیا میری وہ تصویر تم نے پوری کر دیا ہے؟ جی ابھی ابھی نہیں کر سکا پوری کیوں؟ سمجھ نہیں آرہا کہ اس میں کیا رانگ باروں شاہد میں آپ کی چہرے کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا ہوں جیسے میں نے تمہارا چاہیا پڑھ لیا ہے تمہاری آنکھوں میں ایک سوال نظر آرہا ہے جو میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے ہاں آپ ٹھیک سمجھ رہی ہیں میں جب سے یہاں آیا ہوں تب سے میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے مگر میں آپ سے پوچھوں یا نہ پوچھوں یہی سوچ رہا ہوں پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو یہی کہ آپ کا کوئی ساتھی نہیں کوئی ہمدھات نہیں جو آپ کی سکھیلے پن کو دور کر سکے میری زندگی کبھی اس پھول کی طرح تھی لیکن اب اس پہنی کی طرح ہے جو بار بار مجھے اپنی تنہائی کا احساس دلاتی ہے ان پھولوں سے کچھ یادے لکھتی ہوئی ہے جن کے سہارے میں میں اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش کر لی ہوں موسیقی موسیقی کون ہے موسیقی شیشی ہائی ہائی تینک یو ان پھولوں کی مہک سے مجھے احساس ہو گیا تھا کھے تم ہی ہو یہ مہک یہ رنگ توہر ہی ہر سانس میں قید رہے کیونکہ مہک ابھی نہیں مرتی لوگ آ کر چلی جاتے ہیں ایک لئے مہک عمر بھر زندگی کو خوشگوار رکھتی کیا بات ہے آج تو تم زیادہ ہی رومیانٹک لگ رہے ہو جا آج بات ہی کچھ ایسی ہے کیا بات ہے تو جناب میرے گھر سے مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جسے میں تھوڑا تھوڑا سا چاہتا ہوں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنا بنا سکتا ہوں ہاں سچ چیہاں اسی خوشی میں تو یہ پھول یہ مہک آپ کے اس امیر خانے تک لائے ہوں ہسی ہے اور ہسی ہے خوب ہسی ہے زندگی کا سب سے خوشگوار دن جو ہے سچ سونی اس لمحے کا مجھے کب سے انتظار تھا کیوں؟ اسی لئے کہ ہم اچھا تو آپ کو انتظار نہیں تھا ہاں پر اتنا نہیں جتنا تمہیں ہے اچھا یہ چھپ چھپ کر ملنا پیار کرنا لانگ ڈرائز پہ جانا سب سے آنکھیں چورانا کتنا مزارتا ہے اب یہ سارا مزا پند کمری میں کبھی نہیں ملے گا ہم تو مجھ سے شکایت ہے ہاں شکایت تو ہے میرا اندنا سا اڑتا ہوا دل جو تم نے ہمیشہ کے لئے قید کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم گھر جا کر راجنات ہے دیتے ہیں نہیں نہیں شاشی میں تو بہت خوش ہوں ہماری شادی ہو جانے کے بعد ہم چھپ چھپ کر لانگ ڈرائز پہ نہیں جا سکیں گے ہماری شادی ہو جانے کے بعد ہم چھپ چھپ کر لانگ ڈرائز پہ نہیں جا سکیں گے اکیلیا اکیلے مل نہیں سکیں گے آرے نہیں نہیں شرشی میں تو مزاگ کر رہی تھی ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو اس سے پیان کرنے والا پتی ملے اور پھر بچے ہوں گے پھر ان کی بھی شادیاں ہوں گی ہے نا ہاں شادی سے پہلے شاد آخری بار ہمیں آ رہے ہیں آؤ ان لمحوں کا ان نظاروں کا لطفت ہے چلی دیکھو یہی وہ جگہ تھی نا سونیا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے ہاں اس رات میں بلکل سونے ہوں بھائی رات پر کروٹے بتلتی رہی کہ کب صبح ہو کب تم سے ملاکات ہو اور پھر ہم یہاں آ کر چھوپ چاپ بیٹھے رہے ہیں کئی گھنٹوں کے لیے مینا کچھ کہے بس میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی تھی یکی انہیں آ رہا تھا کہ میرا سپنا سچا ہو گیا ہے اور پھر میں نے ڈرڈر کر تمہارا ہاتھ پکڑا اور پھر تم سے کچھ کہا تھا یاد ہے؟ کیا؟ یاد نہیں یاد نہیں میں نے کہا تھا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ I love you I love you Sonia I love you بولو you love me نہیں بولو Sonia بولو you love me بولو I love you I love you I love you یاد نہیں بلو بولو یاد نہیں بülہ مجھے آج مادم بوا کہ آپ کی اس خاموشی کے پیچھے کتنی طرح ہی ہے جو آپ کو اس ویرانے میں جینے کے لیے مجبور کر رہی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی پھولوں سے بڑھ دوں گا اور پھول سے کانٹہ آلک کر دوں گا اور آپ کے نظر جہاں تک دیکھ سکتی ہیں وہاں تک میں خوش یہاں ہی خوشی اپنے چھا دوں گا موسیقی 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 سونی او میری سونی میں تم سے پیار کرتا ہوں سونی او میری سونی میں تم سے پیار کرتا ہوں موسیقی سونی او میری سونی میں تم سے پیار کرتا ہوں موسیقی سونی او میری سونی میں تم سے پیار کرتا ہوں موسیقی 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 ساگر کتنا کہنا ہے سونی سونی میں تم سے کیا کر دے ہوں سونی او میری سونی میں تم سے پیار کرتا ہوں موسیقی ارے ارکیم بابا کل شان سے تم گھر نہیں آئے آکھر کہاں تھے آپ تک ارے بس کاکا ذرا یوں ہی یہ بس ذرا یوں ہی ہماری سمجھ میں بیٹا کچھ نہیں آرہا مگر جو تم چھپا رہے ہو نا وہ ہم کچھ کچھ سمجھ ضرور ہیں کیا مطلب مطلب ہم سمجھاتے ہیں آپ کو دیکھئے بابا جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا تب سے ہم اس گھر کا نمک کھا رہے ہیں اور اس گھر کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی سب خبر رہتی ارے بابا آپ کیا بول رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پلیز تنگ بت کریں مجھے بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے تنگ کیا ہے پر بچپن کی بات کچھ اور تھی مگر آج جو شرارت آپ کرنے جا رہے ہیں نا میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا کبھی نہیں سنا ہے آپ کسی بڑی عمری کے عورت کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں کیا نام بتایا تو اس کا سونیا کس نے کہا آپ سے آپ کے دوست اکبر نہیں دیکھو بیٹا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو ست ست بتا دو کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ ہی سمجھا دو کیا سمجھاؤں کاکا میں خود بھی اس رشتے کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب میں سونیا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیزے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا بابا مجھے آپ صرف اتنا بتائیے کہ آپ اس عورت کے ساتھ شادی کریں گے کیا نہیں نہیں یہ تو نام ممکن ہے کیا نام دیں گے ایسے رشتے کو کیا فائدہ ایسے رشتے کا جس کا کوئی نام نہیں کوئی بھوش نہیں بابا میری بات سنو کرن بیٹیا تمہیں بہت چاہتی ہے اور تمہیں ہی کیا تمہارے ماں باپ کو ہم سب کو وہ بہت اچھی لگتی ہے کھاکا ہمیں کرن اچھی لگتی ہے مگر بس ہم اس کی سوار کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھو بیٹا یہ نادانی چھوڑو اور اس عورت کا خیال اپنے دلو دماغ سے نکال دو اگر تم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھانے کی کوشش کی یا پھر کرن بیٹیا کو ٹھکرایا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب تمہارے ماں باپ کو اور کرن بیٹیا کو بھی سب کچھ بتا دیں گے کھاکا آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرو یہ میری ذاتی زندگی ہے میرا جو جی میں آئے گا میں کروں گا ہلو ارسی وہاں کیوں کھڑے ہو اندر آؤ نا کیسے آنا ہوا بس جو ہی ذرا میں یہاں سے گزر کیا بات ہے تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں میں تم سچ کہنا چاہتی ہوں بیٹھو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں کیوں ایسی کونسی بات ہے جو آپ آپ کے ساتھ جی رہے ہو میں اس خواب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھ اس رشتے کو کبھی نہیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا میں اس اس رواز ان پرانے بندھنوں کو سب کو توڑ دوں گا تم تو سیریوس ہوگے میں تو میں تو مزا کر رہی تھی مجھے تمہاری باتیں بہت اچھے لگتی ہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ اچھے لگتا ہے موسیقی 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 کیا ہو اکاکا ہاں میں بتائیے یہ اسیم جو آج کل کر رہا ہے نا وہ ٹھیک نہیں کیا کر رہا ہے وہ تم تو اتنا بھولی ہو بیٹی یہاں بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں بتائیے کاکا تم اسیم بابا کو بہت چاہتی ہو نا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اسے بہت چاہتی ہو اسے بہت پیار کرتی ہو اسی لیے بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں صاحب نیم صاحب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ تم اس گھر کی بہو بنو لیکن اسیم بابا کو آج کل کیا ہو گیا ہمیں نہیں بتا کیوں گاکا اسیم نے اسے کچھ کہا اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کچھ پوچھنے والا کچھ کرنے والا بچپن سے لے کر آج تک میں نہیں اور اب کچھ بڑا کیا ہو گیا مجھ سے کہتا ہے دیکھو بیٹی میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہوں اسی لئے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اسیم بابا کو بھول جاؤ کاکا ہاں بیٹی میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لئے کہہ رہا ہوں میری بات مانو اور اسیم بابا کو بھول جاؤ وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے کاکا یہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں بیٹی یہ میں کہہ رہا ہوں آپ تو جانتے ہیں کاکا ہم اسیم کو بہت چاہتے ہیں بیٹی اسی لئے میں دیکھو تم نہیں جانتی کی کیا تم یہ سوچتی ہو کہ وہ بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا تم اس سے پیار کرتی ہو یہ تو ہم نہیں جانتے کاکا ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اگر وہ وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے بیٹی تم اسے بھول جاؤ بھول جاؤ اسے کاکا ہمیں پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ اسین کے بارے میں کچھ ایسا ویسا کہنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے آگے کچھ مت کریے کیونکہ ہم کچھ سننے ہی سکیں گے اور سننا بھی نہیں چاہتے بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو پر وہ تم سے پیار نہیں کرتا نہیں تو کیا وہ ایسے بس کا کب ہے اس کے آگے کچھ مت کہیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے وہ ٹھیک ہو مگر ہم پھر بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے رہیں گے ہم ان سے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ میں چاہتے ہیں یا نہیں اور نہیں پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا پیار سچا ہے تو اتنا ہی دن وہ خود ہمیں اپنائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اسے کے ساتھے جی لیں گے کہ شاید ہماری پیار میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو کہ ہم سے مجھے ہیں آتیر کیسے ہو بس ٹھیک ہوں آپ سے بلے چلائیا ہے اکیلے میں کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا اچھا کیا دیکھو کتنا اچھا موسر ہے ہم ہے نا چلو ہم یہی بیٹھ جاتے ہیں آج کل کونسی تصویر بنا رہے ہو ابھی کچھ سوچا نہیں تم ایک اچھے کلاکار ہو میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تصویریں دنیا کے کونے کونے تک مشہور ہو مجھے رکھتا ہے آپ کو یہ پینٹی کا بہت شوق ہے ہاں کبھی شوق تھا میں بھی اپنے کینوز پر رن بھرا کرتی تھی وہ رنگ اب پھیکے ہو گئے ہیں لیکن جب تمہیں پینٹنگ کرتے دیکھا نا تو مجھے لگا کہ یہ رنگ میرے اپنی ہے میں آپ کو یہ پیڑنا مانتا ہوں میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں ایک بہت بڑا کلاکار کروں میری ایک بہت بڑی ایک سیدشیم ہو جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی ہستیاں آئیں میری کلاکو دیکھیں اور آپ نے پسند کریں بس یہی آگ تم میں ہونی چاہیے تب ہی تم زندگی کے ہر طوفان کو چیرتے ہوئے آکے نکل چاہو گی کیا اس طوفان کا سامنا کرنے میں آپ کا ساتھ ہوگا جب تم مجھے اپنی پریڑنا مانتے ہو تو پھر تم اکھیلے کہاں ہو بیٹے آسیم جب اوپر آؤ جہاں رائی آؤ بیٹے بیٹے آؤ بیٹھو مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے ہاں کہیے رائی بیٹے وہ تو کھنیا اور اس کی بی بی آئے تھے کرن کیا ممی ریڈی ہاں ہم اور کس کھنیا کو جانتے ہیں دیکھو بیٹے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کی بیٹی کرن ہمیں بہت پسند ہیں اور بیٹے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اپنی اس دوستی کو پریشتہ دائیو بدل دیں بیٹے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں سیم بیٹے ہم جانتے ہیں کہ تم دولا بہت اچھے دوست ہو سات پلے ہو بڑے ہوئے ہو ممی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے تم ہمارے بیٹے ہو میں جانتا ہوں کہ تم بھی کرن کو پیار کرتے ہو چارتے ہو اسے اس لئے تم سے بگر پوچھے میں نے خنہ سے کہہ دیا کہ تمہاری بچی ہمیں بہت پسند ہے اور اب شادی میں کسی طرح کی دیر نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مجھے کرن اچھی لگتی ہے ہم ساتھ ہی پڑے اور بڑے ہوئے مگر اس میں آگر مگر کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹے لگتی تمہیں پسند ہے ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے کیران مجھے پسند ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں بیٹے تم ایسا نہیں سوچ سکتے اس لئے تو میں خود یہ فیصلہ دن لیا ہے نہیں دیکھ میں ایسا نہیں کر سکتا ارہ بیٹے ایسی کیا مجبوری ہے جو تم کہہ رہے میں ایسا نہیں کر سکتا دیکھو بیٹے اگر تم کسی اور لڑکی سے پیار کرتے ہو یا چاہتے ہو کسی اور کو تو ہمیں بتا دو آخریم تمہارے باپ ہیں بیٹے اس میں شرمانہ کیسا بتا ہاں 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 ڈیڈ وہ ایک عورت ہے سونیا عورت وہ مجھے بہت اچھی رکھتی عورت یعنی تم سے عمر میں بڑی ہے کیا ہاں ماں تو کیا ہوا سونیا مجھ سے عمر میں بڑی تو ہے لیکن مجھے بہت اچھی رکھتی ہے کوئی بات دے بیٹے تمہاری عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد اپنے آپ سب کو سمجھ جاؤ گے کہ اچھا ہی کیا ہے بھلا ہی کیا ہے اور خسو کے اپنی اس نادہ نی پر میں کوئی نادہ نے کوئی بچہ نہیں ہو تو سونیا کو بھول جاؤ میں ہمیں چاہتا ہوں اگر میں شادی کروں گا تو صرف سونیا سے بیٹے تو کیسے بہکی 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 باتیں کریں ایسا نہیں ہوگا ہرکس نہیں ہوگا اگر تم اس سے کہتے ہیں کہ بیٹ میں کرن کو نہیں کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوں تو بھر سمجھ لیتا لیکن تم تمہیں ایک عورت کو چاہتے ہو اسے شادی پر کرنا چاہتے ہو اہے دنیا کا تو سوچو دیکھیں ہم نے اسے اتنا لاد پیاس دیا ہے اسی کی قارن یہ ہمارا نام اور عزت اچھالنے پر دھولا ہے ماں میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں تو پھر کیا کر رہے ہو تم سے عمر میں بڑی چھ ماں وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے تو کیا ہوا نہیں ہوا فال تو بہنس مک کرو جاؤ یہاں سے جاؤ اپنے کمرے میں موسیقی 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 مجھے چاہتے ہیں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ ہو ہی کرے آخر بات کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی نہیں کرتے میں کچھ دھانت والت تو نہیں مانگ رہا ہوں میں تک چھوٹی سی خوشی مانگ رہا ہوں اپنے لئے اور پھر جس حال میں میں خوش رہنا چاہتا ہوں کہ وہ خوش نہیں رہ سکتے بس بس اپنے بات پیادے ہوئے ہیں کس بات پیادے ہوئے مجھے بھی بتاؤ کچھ تو بتاؤ اس پیسلے پر جو میرا ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں چاہتے کہ میں خود ایک پیسلہ کروں جو میرا اپنا ہے ایسا کیا ہو گیا اسیم تم کہنا کیا چاہتے ہو پلیز کہو نا کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی کہو نا کیا میں کیا میں آپ سے شاہی نہیں کر سکتا پیار میں عمر کی کوئی دیوار نہیں ہوتی آپ مجھ سے بری ہی تو کیا ہوا یہ بیسلہ میرا ہے پھر ان کو اتراز کی سباب کا کہو نا صرف ایک بار کہو کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں بلی تو میں توچ جاؤں گا توچ جاؤں گا کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا پیاروں کی طرح میرا شاہ دینا نہیں چاہتی کیا میری گلتی صرف ہوتی ہے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں پیار کرنے کوئی گناہ تو نہیں تو یہ سجا کس لیے کس لیے نہیں حسین نہیں ایسا نہیں کہتے تم تم اس طرح ٹوٹ نہیں سکتے میرا شکریہ میرا شکریہ میرا شکریہ کبینی موسیقی 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 اور آپ کو اتنا تنہا اتنا گمسم دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اپنی تصویروں سے کوئی گہرا لشتہ ہے ہاں کرن تم سچ کہہ رہی ہو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان رنگوں کے ان تصویروں کے بنا میں میں تبھی خوش نہیں رہ سکتا جب آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جب آپ خود یہ جانتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایک دن آپ کا ہی سپنا آپ کی یہ ایمبیشن ضرور پوری ہوگی کاش کاش یہ کہ مجھے خود ہوتا اسیم آپ کو یہ یقین اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ یقین کرنا نہیں چاہتے ہاں اگر آپ ایسا چاہتے تو ہم آپ کا یہ ایزل کبھی کھالی نہیں دیکھتے اس کھالی ایزل کو دیکھ کر ساپ پتہ لگتا ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے ارسین ہمیں آپ پر پورا بشواس ہے آپ کی کانفیونس اور کابلیت پر بھی لیکن جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کرن تم نہیں چاہتے میری ایک انسپیریشن تھی ایک پریرنا جو اب نہیں ہے اور شاید شاید اس لیے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر باؤں گا ارسین اگر آپ انسپیریشن کو سمجھتے ہیں تو اپنی انبیشن کو بھی سمجھو موسیقی 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 دفنیٹلی کیا تمہیں آتا نہیں لگتا کہ یہ وہی عورت ہے جو ان تصویروں میں ہیں دیکھو جو میں بول رہی تھی یہ لوگ بھی وہی بول رہے ہیں چلو چل کر پوچھا جائے کہ ان کا اسیم کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ لو کہا ہاں جارے ہیں کیا ہی تصویریں ہوں کیا یہ تطویر ہے ایک لینے کیا یہ تصویریں آپ کی ہیں ہی اے سی شک nenhum اسکو casa اسکو 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 اگر میرے جگہ آج کوئی بھی ہوتا شاید ترہاں چپ چاپ ان کو دیکھتا رہتا میری تصویریں میں اس ایک کلپنا ہے اور جو خوشی ایک کلپنا کو ایک خیال کو ساکار روپ میں دیکھنے کی ہوتی ہے وہی خوشی آج مجھے انہیں دیکھ کر ہو رہی ہے اب تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے میرے ان کے ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آیا شرما جی آپ کے دیکھ رہے ہیں جائی نا کتنا کام پڑھا ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگیا یہ مجھے تم پر بہت اچھی لگتی ہے اچھا میں چلتی ہوں تم سے وعدہ کیا تھا نا اس لیے چلی آئی ایکسکیوز می میسٹر رسیم دس ای مائی کارڈ بھائی ہم آپ کی تصویروں کے بہت فین ہو چکے ہیں لہائزہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی یہ تصویر ضرور فرید ہے کیمت آپ کی تصویر ہماری مسٹر وپن روڑا بلکہ مسٹر وپن جب آپ اس ہال میں آئے تھے آپ نے ایک پورٹ دیکھا ہوگا جس پہ لکھا تھا میرے پریڈنا اور وپن صاحب پریڈنا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ایم سوری یہ پینٹنگ میں آپ کو نہیں بیچ چکتا اگر ہم آپ کی کوئی تصویر خریدنا چاہیں تو یہ میرا پتہ ہے میرے حضن بھی تم کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کبھی آنا میری خر اچھا میں چلتی ہوں موسیقی 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 بینہ بولے تم نے بہت کچھ کہا باہر مطلب بہت کچھ سہا بینہ مانگے بہت کچھ دیا کیا اچھ تم سے کچھ مانگوں تو دے سکو گی موسیقی 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 موسیقی